وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلِ اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا ان دو آیتوں میں اللہ تعالی نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا ان کی شانے بیان فرمائیں کہ وہ وعدے میں سچے تھے سارے ہی نبی اللہ تعالی کے وعدے کے سچے ہیں لیکن حضرت اسمعیل علیہ السلام اس کا بطور خاص انتظام فرماتے تھے یعنی اس کی طرف آپ کی توجہ بہت زیادہ تھی یا آپ کے ساتھ اس کے واقعہ زیادہ پیش آئے تو اس لیے بطور خاص نمائع طور پر یہ خوبی ان کے لیے بیان فرمائی اور فرمایا کہ وہ رسول تھے اور غیب کی خبریں دینے والے تھے رسول تھے اور نبی تھے رسول یوں تھے کہ اللہ تعالی نے انہیں رسول بنایا اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت کو آگے پہنچانے والے تھے اور آپ کو نبی بھی بنایا نبی بھی تھے آپ غیب کی خبریں دینے والے تھے نبی کا ترجمہ جو ہے وہ عالی حضرت الرحمن نے فرمایا ہے غیب کی خبریں دینے والا چونکہ نبی کے معنی کے اندر ہے خبر دینے والا اب خبر دینے والا تو ایک عام لفظ ہے بہت ساروں پر اطلاق ہو سکتا ہے نبی کو جو خبر دینے والا کہا جاتا ہے تو چونکہ وہ ایک خاص خبر دیتا ہے اور اس خبر کا تعلق غیب سے متعلق ہوتا ہے تو اس کی خبروں میں چونکہ غیب کا مفہوم بہت زیادہ پایا جاتا ہے یا اس کی خبروں کے اندر غیب کا انصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس لیے نبی کا ترجمہ غیب کی خبریں دینے والا بھی کیا جا سکتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اگلی خوبی بیان فرمائی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے یعنی خود بھی کاربند تھے اور بطور خاص اپنے اہل وعیال کو بھی اس کی تعقید فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرَضِيَّ اور اسماعیل اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے